یہ ہیں پاکستان کی مشہور ریل سٹیٹ کمپنی پراپٹی نامہ کے سی ای او محمد اسمائل جو کہ آج پاکستان ریل سٹیٹ کے پیتاج بادشاہ مانے جاتے ہیں لیکن ان کا یہ لائف سٹائل ہمیشہ سے ایسا نہ تھا بلکہ دوہزار سترہ میں ان کے پاس ان کی اس بائک کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا لیکن آج ہر ریلٹر اور ہر ڈیویلپر ان کی طرح کامیاب بننا چاہتا ہے ان کا ٹرپل ایٹ سکارڈ جب روڈ پر نکلتا ہے تو لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے اور ان کی لگزری کارز روڈ کو بھی خوبصورت بنا دیتی ہیں انہوں نے یہ ترقی کا سفر آخر کیسے تیہ کیا اتنا پیسہ کیسے بنایا اتنے کم وقت میں اپنی کمپنی کو باعتماد ادارہ کیسے بنایا اتنی کامیابی کیسے حاصل کی خود کو ریل سٹیٹ کا کنگ کیسے بنایا چلیے جانتے ہیں سب سے پہلے ہم محمد اسمائل کی لائف سٹوری کے بارے میں ان کی سٹرگل کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے بعد اینڈ میں میں آپ کو بتاؤں گا محمد اسمائل کن اصولوں پر عمل کرتے ہوئے وہ آج اس مقام تک پہنچے محمد اسمائل کا تعلق مردان کے ایک گاؤں سے ہے ان کے والد ائر فوس کے کامیاب آفیسر ریٹائرڈ ہیں محمد اسمائل دوہزار سترہ میں پراپٹی کی فیلڈ میں آئے اس سے پہلے محمد اسمائل شاہین فاؤنڈیشن میں ڈیٹا انٹری کی جاب کیے کرتے تھے جہاں ان کی تنخواہ سترہ ہزار روپے تھی اور ساتھ ساتھ ریفہ یونیورسٹی سے ایم کام کی ڈگری مکمل کر رہے تھے مزید کچھ سال پیچھے جائیں تو محمد اسمائل نے ایف ایسی مکمل کرنے کے بعد پاکستان آرمی میں بطور آفیسر لانگ کورس ون تھرٹی فور میں اپلائے کیا لیکن ریجکٹ ہو گئے دوبارہ گریجویشن کے بعد پھر سے اپلائے کیا شارٹ کورس کے لیے اور پھر سے آئی ایسی بی میں نکام ہو گئے اپنی ان نکامیوں کو اپنی کمزوری نہیں بننے دیا بلکہ ارادہ کیا کہ اب کسی اور فیلڈ میں جاؤں گا اور کامیاب انسان بن کر دکھاؤں گا دوہزار سترہ میں شاہین فانڈیشن سے ڈیٹا انٹری کی سترہ ہزار روپے والی جاب چھوڑی تین ماہ کا بیک اپ لے کر پراپرٹی کی فیلڈ میں آگے اور اپنا ریال سٹیٹ کا سفر بحریہ ٹاؤن راولپنڈی سے شروع کیا دن کو پراپٹی کا کام سیکھتے تھے اور شام کو ریفہ یونیورسٹی جاتے جہاں ایم کوم کی ڈگری کر رہے تھے پراپٹی کی فیلڈ کو لگن اور محنت سے سیکھتے رہے اور بلاخر یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ اب اسی فیلڈ میں کامیاب بنوں گا ایم کوم کی ڈگری مکمل ہوئی تو ان کے سارے دوست گئے اپنی ڈگری حاصل کی لیکن محمد اسمائیل نے اپنی ڈگری وصول نہ کی صرف اس لیے کہ اگر میں پراپٹی کی فیلڈ میں ناکام ہو گیا بزنس میں ناکام ہو گیا تو اگر میرے پاس ڈگری ہوئی تو میں کہیں نوکری کے لیے چلا جاؤں گا کوئی فیلیر آیا لائف میں تو کہیں بزنس چھوڑ نہ دوں اس لیے اس در سے ڈگری ہی وصول نہ کی نیز واپسی کے تمام راستے ختم کر دئیے کشتیاں جلا دیں اور دن اور رات پراپٹی کی فیلڈ میں محنت کرنے لگے دوہزار اٹھارہ میں پراپٹی سے کچھ تھوڑے پیسے کمائے لیکن ایک نقصان میں سب گواہ بیٹھے اور ان کی اصل کامیابی کا آغاز ہوا دوہزار انیس میں جب انہوں نے ریل سٹیٹ مارکٹ میں بڑا گیپ فائنڈ آؤٹ کیا محمد اسمائیل نے مارکٹ کی نبز کو سمجھا اور یہ پوائنٹ نکالا کہ سوشل میڈیا پر اور سپیشلی یوٹیوب پر پراپٹی کی کوئی مارکٹنگ نہیں کر رہا چنانچہ انہوں نے اپنے فون سے ویڈیوز بنانی سٹارٹ کی جس پر یہ بہریہ ٹاؤن کے پلارٹس اور ہاؤسز کی مارکٹنگ کرنے لگے سٹارٹ میں ان کے پاس ہواوے کا ایک عام فون پی ٹین لائٹ تھا جس سے یہ ویڈیوز بناتے تھے اور گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر یہ ویڈیوز بناتے یا پھر سائٹ پر جا کر ویڈیوز بنایا کرتے تھے محمد اسماعیل کی ایک منفرد بات یہ بھی تھی کہ نہ صرف یہ مارکٹنگ کرتے بلکہ پراپٹی کی فیلڈ میں ہونے والے فراڈز کو بھی بنکاب کیا کرتے تھے اور اب بھی کرتے ہیں اور ہمیشہ سے ایک کلائنٹ کو فائدہ مند چیز ریکومنٹ کرتے جو کہ ان کی مقبولیت کی وجہ بن گی محمد اسماعیل کا یوٹیوب والا آئیڈیا اتنا مفید ثابت ہوا کہ محمد اسماعیل کامیابی کا سفر تیزی سے تیہ کرنے لگے یہ پاکستان کے پہلے یوٹیوبر تھے جنہوں نے ریئر سٹیٹ کا کام یوٹیوب پر سٹارٹ کیا بہریر ٹاؤن کے پلوٹس فلیٹس ہاؤسز کے ساتھ ساتھ محمد اسماعیل نے پاکستان میں موجود اپ کمنگ ہاؤسنگ پروجیکٹس پر بھی کام کرنا سٹارٹ کر دیا محمد اسماعیل کی یوٹیوب پر کامیابی دیکھنے کے بعد کافی لوگوں نے اپنے پراپٹی کے چینلز بنانا شروع کر دیئے اور یوں کمپیٹیشن بڑھنے لگا جب یوٹیوب پر کمپیٹیشن بڑھا تو محمد اسماعیل نے فیس بک کا ویب سائٹس کا روح کیا اور بعد میں ٹک ٹاک پر اپنی مارکیٹنگ سٹارٹ کی اور خوب مقبولیت حاصل کی ٹک ٹاک پر نوجوانوں کو موٹیویٹ کرنے اور چھوٹے چھوٹے بزنس آئیڈیاز کی ویڈیوز بنا کر بھی محمد اسماعیل کافی زیادہ مشہور ہو گئے بزنس آئیڈیاز کے ساتھ میں ہوں محمد اسماعیل یہ جو ڈرائی فروٹ ہے یہ تھوڑا سا ہے اس کے ساتھ دو شاپر اور بھی پیچھیں اس کی انویسمنٹ ہے پانچ ہزار پر اب یہ جو چھوٹا پیکٹ ہے اس کی ویڈیو ہے سو روپے ٹھیک ہے سو روپے کا بکتا ہے یہ سو روپے ڈیڑھ سو روپے پچاس روپے جہاں پر کمرشل مالز ہیں وہاں پر آفیسز ہیں اور اپنا اعتماد مارکیٹ میں ہمیشہ برقرار رکھا نامبر ہاؤسنگ پروجیکٹس کی سیلز پارٹنرشپ کے بعد خود کمرشل پراؤٹس لے کر ان پر ہائی رائز پروجیکٹس بنانا سٹارٹ کر دیئے ویلاز کے جوائنٹ وینچر پروجیکٹس کیے اپنے پروجیکٹس میں ان کے عمر مال ان اپارٹمنٹ عمر ریزیڈنسز مری عمر ویلاز ریور ویو ہائٹس جیسے کافی ہائی رائز پروجیکٹس اس ٹائم انڈر کنسٹرکشن ہیں محمد اسماعیل کا ریال سٹریٹ میں اتنا نام اور اعتماد بن چکا ہے کہ ہر بڑا ڈیویلپر اور ہر بڑے ہاؤسنگ پروجیکٹ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ محمد اسماعیل کی کمپنی پراپٹی نامہ ہماری سیلز پارٹنر بن جائے اور ہر ریالٹر اور ہر ریال سٹریٹ ایجنٹ کی یہ خواہش ہے کہ وہ بھی محمد اسماعیل جتنا کامیاب ہو جائے لیکن اتنے بڑے بزنس مین ہونے کے باوجود بھی محمد اسماعیل انتہائی سادہ طبیعت کے مالک ہیں اور درویش شفت انسان ہیں عام لوگوں میں گھل مل جانا روڈ کنارے کسی ہوتل سے کھانا کھا لینا اپنی ٹیم کے ساتھ ہنسی مزاق بائک پر سفر کر لینا یعنی محمد اسماعیل سادہ طبیعت کے مالک ہیں ان کی اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سولہ نومبر دو ہزار تئیس کو جب محمد اسماعیل رات کے وقت فٹبال کھیل کر گھر جا رہے تھے تو انہیں اغوا کر لیا گیا اور بیس سے اکیس دن اغواکاروں نے اپنی تحویل میں رکھا اور پچیس کروڑ تاوان کا مطالبہ کیا اور جسمانی تشدد کا بھی نشانہ بناتے رہے محمد اسماعیل کے گھر سے پندرہ کروڑ روپے تاوان اغواکاروں تک پہنچایا گیا اس سے پہلے کہ باقی پیسے بھی دیے جاتے پنجاب پولیس نے ریڈ کر کے محمد اسماعیل کو بازیاب کرا لیا اور ان کو بحفاظت گھر پہنچا دیا اب اس وقت دوبارہ اسی جوش و خروش سے محمد اسماعیل کام کر رہے ہیں اور اب دوبائی میں بھی اپنے اپارٹمنٹس کے پروجیکٹ لانچ کر چکے ہیں محمد اسماعیل دنیا کی مختلف ممالک بھی گھومنے جاتے ہیں جو کہ ان کا شوق ہے اس کے علاوہ محمد اسماعیل نے پرائیویٹ پائلٹ کا لیسنس بھی حاصل کر لیا ہے اور فیوچر میں اپنا ائر پلین خریدنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں اب بات آتی ہے محمد اسماعیل نے آج تک کیا اصول اپنائے اپنی کامیابی کے لیے اور اتنی کامیابی اتنے کم وقت میں آخر حاصل کیسے کی اپنی کامیابی کی اصول بتاتے ہوئے محمد اسماعیل کہتے ہیں کہ سب سے پہلا جو انہوں نے ہمیشہ سے اپنی پرائیویٹ کی فیلڈ میں جو اصول رکھا وہ یہ تھا کہ میں اپنے کلائنٹس کا درد رکھوں میں اپنے کلائنٹ کو وہ چیز مہیا کروں جس میں کل کو اس کو فائدہ ہو جو ایک نمبر چیز ہو میں کم پیسے کمال ہوں مجھے کم پیسہ مل جائے مجھے ریبیٹ کم مل جائے لیکن میں اپنے کلائنٹ کو وہ چیز دوں جو کل کو وہ خریدے اور کل کو اس کو فائدہ ہو اور وہ مجھے دنوائے دے اور وہ خوش ہو میرے کلائنٹ کو بھی فائدہ ہو اور محمد اسماعیل نے اپنی ٹیم کو سٹرکلی یہ بتایا ہوا ہے کہ کسی کلائنٹ کے ساتھ کبھی کوئی زیادتی نہیں ہونے دینی اور ان کسی کلائنٹ کو کبھی کوئی غلط مشورہ نہیں دینا بلکہ آج تک محمد اسماعیل کی کمپنی پراپٹی نامہ کو بھی ان ہاؤسنگ پروجیکٹس کا سیلز پارٹنر بنتے دیکھا ہے جو کہ مستقبل میں سوسائیٹیز بن رہی ہیں جس میں پلوٹ لوگوں کو مل رہی ہیں جو کہ کامیاب پروجیکٹس ہیں نمبر دو دوسرا جو اپنا اصول محمد اسماعیل نے ہمیشہ سے بنائے ہوا کہ یہ اپنے ٹیم کو بھی امپاور کرتے ہیں محمد اسماعیل بتاتے ہیں کہ جہاں میں اپنے لئے پیسہ کماتا ہوں جہاں میں خود پیسہ کماتا ہوں جو لگزری لائف میں خود گزارتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میری ٹیم بھی ویسی لگزری لائف گزارے یہ اپنے ٹیم میمبرز کو وقتاً فوقتاً گاڑیاں گفت کرتے ہیں پلوٹس گفت کرتے ہیں اپنے ٹیم کو بھی اپنے ساتھ امپاور کرتے ہیں اپنے ٹیم کو بھی جیسے خود پیسہ بناتے ہیں اپنے ٹیم کو بھی پیسہ بنا کر دیتے ہیں یہ نہیں کہ محمد اسماعیل صرف خود پیسہ کماتے ہوں بلکہ اپنے ایک ایک ٹیم میمبر کا بھی احساس رکھتے ہیں اور اس کو بھی پیسہ کمانے میں پیسہ بنانے میں پراپٹی بنانے میں گاڑی خریدنے میں ہر طرح کی مدد کرتے ہیں لوگ اکثر کہتے ہیں خان صاحب آپ کیوں اتنا پیسہ کمار ہیں کیسے کامیاب ہو گئے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ مرسط جو لوگ ہیں نا میں نے ان کو امپاور کیا ہے ہم نے ساتھ جو میں لائف سٹائل خود گزارنا چاہتا ہوں میں نے ساتھ ان لوگوں کو بھی اوپر لے کے آئے ہوں عدنان خان صاحب کو گیارہ مہینے مرسط ہو گئے ہیں یہ ہمیں لیکجری پچیس پتیس لاکھ رپے کے اب ان کو گاڑی کی اپرچونٹی دی اللہ کے فرصے صرف گیارہ مہینے ہو گئے ہیں ایک اور چیز دکھا رہا ہوں تھوڑا سا کیمروان سامنے ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ویگو کھڑی ہے یہ گاڑی کھڑی ہے یہ انڈا سیرک ابھی ہم نے جواد خان کو دیا مرہ پراجیکٹ کھڑا ہے یہ آپ ام جی دیکھ سکتے ہیں یہ ڈالے میں ایک اور ویگو نظر آ رہی ہے یہ پرادو نظر آ رہی ہے یہ بیگنار نظر آ رہی ہے یہ سب پر پرابٹی نمہ گروپ نکھا رہا ہے یہ ڈالا نظر آ رہا ہے آپ کو اس کے علاوہ جناب یہ ایک ویگو ایک نظر آ رہی ہے یہ عید کی چھوٹیوں میں صرف پارکنگ میں کھڑی ہوئی ہے اور یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ گاڑی نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ تین چار سرک اور کونکسی گاڑی ہے اور ہونڈا فیٹ میرے پاس سال سال پہلے جو لوگ آئے آج ماشاءاللہ سے ہم نے ان کو امپاور کیا آج وہ تمام کو ہم نے سہولیات دی ان کو گاڑیاں دی ان کی فیملیز کا خیال رکھا ان کو خرچہ دیا ان کی ہیلتھ کا خیال رکھا ان کی بچوں کو پڑھایا سو اسی لیے ہم نے آگے دیا اللہ نے ہمیں دیا اور ہم نے آگے دیا تو اللہ نے ہمیں اس سے بھی زیادہ دیا نمبر تھرڈ محمد اسمائیل نے جو ایک پکہ اصور بنایا ہوا ہے کہ پراپٹی نامہ جو ان کی کمپنی ہے اس کا ایک سٹینڈر ہے وہ اپنے سٹینڈر سے کبھی بھی نیچے ہو کر ان اس نے کام نہیں کیا فور ایکزمپل آپ کو میں ایکزمپل دوں اگر ریل سٹیٹ مارکٹ میں ایک چیز اگر کہیں سے بیس لاکھ روپے کی مل رہی ہے اور پراپٹی نامہ اس کو اکیس لاکھ روپے کی یا بائیس لاکھ روپے کی بیچ رہے تو بے شک بیس لاکھ بیچنے والے سو بندے پیدا ہو جائیں لیکن محمد اسمائیل اور ان کی کمپنی نے اپنا سٹینڈر کبھی نہیں خراب کیا جو انہوں نے بائیس لاکھ روپے کی چیز بیچنی ہے وہ انہوں نے بائیس لاکھ کی بیچنی ہے یہ اپنے ٹیم میمبرز کو یہ بات کہتے ہیں کہ اگر آپ میں سے کسی کو کم آفر آ رہی ہے کم ریبیٹ اگر مل رہے لیکن آپ نے وہ چیز نہیں بیچنی بلکہ وہ کمیشن مجھ سے آپ ایکسٹرہ لے لیں لیکن وہ چیز کبھی بھی نہ بیچیں اپنی اس کمپنی کا سٹینڈر کبھی بھی خراب نہ کریں اس لیے پوری مارکیٹ میں ہر کلائنٹ میں یہ مشہور ہے کہ محمد اسمائیل کی کمپنی پراپرٹی نامہ کبھی بھی ڈسکاؤنٹس نہیں دیتی جو ڈسکاؤنٹ سوسائیٹی کے طرف سے کلائنٹ کے لیے ہو وہ ان کو ملتا ہے لیکن اپنے ریبیٹ میں سے کبھی بھی محمد اسمائیل نے ڈسکاؤنٹ نہیں دیا یعنی انہوں نے اچھا کام کرنے کی ایک پہچان بنائی ہے اور اس کے بعد ایک سٹینڈر رکھا ہوئے اس سٹینڈر سے کبھی نیچے نہیں آتے یہ تین اصول ہیں جس کی وجہ سے آج محمد اسمائیل اتنے زیادہ کامیاب ہیں ان کے ٹرپل ایٹ سکارڈ میں بلیک بیوٹیز یعنی کے بلیک ریوو زیڈ ایکس فورشیونر اور اب تو الیکس فائف سیونٹی بھی ایڈ ہو چکی ہے محمد اسمائیل کے پاکستان میں آٹھ شہروں میں آفیسز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دبائی یو اے ای میں بھی ان کے آفیسز موجود ہیں اور آج بھی الیکس فائف سیونٹی کے ہوتے ہوئے بھی زیڈ ایکس کے ہوتے ہوئے بھی ریوز کے ہوتے ہوئے بھی محمد اسمائیل اپنے اس بائک سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں جو کہ ان کے برے وقت میں ان کا ساتھی رہا ان کو آج بھی اپنے پرانے موبائل پرانی چیزیں پرانا موٹر سائیکل ساری پرانی چیزیں سے بھی بہت زیادہ لگاؤ ہے اور خصوصا وہ الیکس فائف سیونٹی سے بھی زیادہ اپنے اس بائک کو چاہتے ہیں اس بائک سے محبت کرتے ہیں جس بائک نے انہیں مشکل دنوں میں جو بائک ان کے ساتھ تھا جس پر انہوں نے محنت کی سٹرگل کی اور آج اس لیول تک اس مقام تک پہنچے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ محمد اسمائیل کو ہمیشہ اپنی حفظ و آمان میں رکھیں اللہ تعالیٰ اس کی محنت کا صلح دے اللہ تعالیٰ ان تمام نوجوانوں کو کامیاب فرمائے آمین سم آمین